موسیقی نمسکار آج کے اس خاص کارکرم میں سواگت ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشتہ دام نیتا سری لال جی تندنجی سے تندنجی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بڑے نیتاؤں میں ہیں اور اس کے لبا ان کی پہچان لکھنو سے زیادہ اٹل جی کے گھنست تم میتروں میں رہی ہے آج ہم تندنجی سے ان کے سربجنی جیون کے بارے میں ان کے اور اٹل جی کے رشتوں کے بارے میں اور تندنجی کا دوسرے دلوں کے بھی جو پرانے بڑے نیتا رہے ہیں ان سے ان کے جو بیٹکت سمبند رہے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کریں گے تندنجی آپ کا بہت شوہدت ہے اور اٹل جی کے اگر پورے بیٹکتوں پر ہم بات کر رہے ہیں یا جو نئی پیڑھی ہے اس کو اگر ہم لوگ بتانا چاہیں تو اٹل جی کی بیدیش نہیں اٹل جی کی جو پڑشنوں سے بہتر رشتے رہے اٹل جی کو جو سماج کے سب ہی بھرگوں کو لیتے ساتھ چلنے کا جو ان کے جاجبہ رہا جو ان کی قابلیت رہی اس پر تو دھیر سرے کتابیں اپلد ہیں جو مارڈن پیڑھی ہے وہ اس نے دیکھا بھی ہے اٹل جی کو ایک پردھان منتری کے روپ میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی آدھاست میں ایسی ان گھٹناوں کے بارے میں آپ بتائیے جو کی اٹل یہ ایک کبھی کے روپ میں ایک لیتھر کے روپ میں یا ایک پترکار کے روپ میں یا ایک سماج میں اپنے دوستوں کے پراتی ایک سمرپت انسان کے روپ میں ان کی کوئی اس طرح کی گھٹنایں ہوں گے ان کے سربجنک جیون کی جو کی سب سے زیادہ آپ کو ان کے ساتھ باندھے رکھنے میں یا ان کے ساتھ بنے رہنے میں پربابت کرتی رہیں ایک عام آدمی کے ساتھ اور ایک تارکرسہ کا جیسے جو سنبند ہے وہ اٹوٹ ہوتا ہے اگر وہ کسی بیشاری کا اور ایک کسی سنسکار سے بندہ ہوا ہو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اٹل جی کو سمجھنے کے لیے ان کی بتائیں کچھ جو ہیں جو اٹل جی کے بیگراؤن کو جانتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں تو ایک دو لائنوں میں ہی ان کی ساری بات سمجھا جائے جیسے وہ کبھی کہتے تھے کہ چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا چھوٹے تن سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اب دو سبتوں میں آپ سمجھ لیں یعنی راجنیت میں یا سادنیت جیون میں سنکچت بیشار رکھنے والے کبھی سفر نہیں ہو سکتے اور یہ ان کے جیون کا سوت ہے بیشار کا سب کو سمجھ کر لے کے چلنے کی چھنٹا یہ اٹل جی کو شروع چلاتے ہیں ساہد یہی کاران رہا کہ انڈی اے کے گھٹن سے لے کے اور انڈی اے کے سفلتا پربک سنچالن تک میں اٹل جی کہیا جو ان کی جیون کی فیلسکی تھی وہ کاکھی مددگار سا بھی تھی اٹل جی کا بیٹسٹ جو ہے سوئن اگر اس میں اپنا کچھ نہیں ہوتا تو دوسروں سے آیات کر کے نہیں ہوتا لیکن اپنے میں کچھ ہوتا تو دوسروں کا یوگڈان جو ہے اسے بہت لکھت کر دیتا ہے تو ڈاکٹر شامہ پرشاد بکھت جی پنی دین جیل اپاد جھائے اور بہت کچھ میں کر سکتا ہوں نانا دیش ہوں گی اور ان سب کو کہیں نہ کہیں اگر ایک شکل دینے کی کوشش کیے تو وہ بہرہ و دیورس مطلب مجھے یاد ہے ایک ڈار تو راج رہم کے سمپادک پہلے رہے تو راج رہم کی سونے جہنٹی تھی بہرہ و ہی اس میں موجود تھے راج ناطا سنجھہ تھی لفتوں میں کرتا ہوں گھاتا راج رہم اٹل جی بھی تھے تو بہرہ و نے کہا کہ بھئی اٹل جی اس کے پہلے سمپادک رہے اب اٹل جی جب بولنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھاورہو مجھے کہیں سے پکڑ لائے تھے اور لا کے بیٹھال دیا کہ چلو لکھو جب مجھے کچھ آتا نہیں تھا پتھکارتا نہیں لیکن بھاورہو کی ہی گائیڈنس میں آج یہ اس پکڑ لائے تھے میں سمپادک بنا پھر اس میں پتھکارتا کی چھت میں ملتا جھلا گیا درین دیا جی کے بھاورہو کی جو چھت میں ملتا جی اور نانا جی کا جو ایک بہو آیانی گھتی تھا یہ تین لوگوں کو ملتے اور ڈاکٹر موکھر جی 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 جب نیتہ تو ملا تو اڈل جی کہا یہ وقت تو ایک نکل کے آیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی نیتہ جن کے ساتھ وہ یا جن کے مہار درشن میں بڑا ہے اگر ان کی نیتیوں کو سروز اس طرح پہ پہنچ کے بھی کوئی لاغو کر سکتا تھا تو وہ کیول اٹل گیا ہی یعنی آج دیش ایک راجیتی کا ایسٹہ سے گزر رہا ہے دو دلی راجیت یہاں دل بڑھ رہی پائے جو بنے تھے وہ بکھر گئے آج گٹھ بندن کی راجنیت کی شروعات ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ گٹھ بندن کی راجنیت کی شروعات اس دیش میں پہلے سب سے پہلے ڈاکٹر شامہ پرشاہ مخدی نے شروع کی تھی جب وہ منہ نیتہ پتیپکش بنے تب ان کے جو میمبر تو بہت کم تھے جو بھی اور لوگ تھے ان کو سکتو ہے ان کا گٹھ بندن بنا کے انہوں نے اور نہیو جو کوئی ایک ششت چنوٹی دی بیچاریگ بھی اور ان کی نیتیوں کے خلاف اٹل جی کا جو بیکتیت رہا ہے وہ ساماجک پریویش وہ بیچارک پریویش وہ بیچارک پرتیباد دتا ہے بیچارک پرشکشن تو جنہ سنگھ سے لے کے بیجے پی کے اور تمام بڑے نیتاؤں کو بھی ملا اور سار میں ملا اٹل جی سے کسی معنی میں کم لوگ نہیں تھے جو شروعاتی دور میں آئے بعد میں اٹھوانی جنگی اس میں شامل ہوئے لیکن جسے کہتے ہیں کہ ایک راستوادی سچر کھڑا ہوا تھا اس دیش میں سمندر کا شکھر کو اٹل بیاری بات پر ہی بن گئے اور ان کو بنانے میں سب کا یوگ دان رہا اٹل جی کی پتباہ گولولکہ جی اور بھارا علی کی اور دینجا جی کی ویچار دارہ ان سب کو ملکے جو ایک سمونگ بنا تھا اس میں تین باتیں ہیں کہ ایک ویچاری پتبندہ تھا نیتک سہس سنگندر کی کلا اور نشوار دیش کو سمرتی جیون ایسے لوگوں کی ایک سمون تھا جس نے اپنے اپنی جڑے کے اوپر انہوں نے کمال کر کے دکھایا اور آخر میں ایک اوپر انہوں میں سے سب نے مل کر جو آواز تھی دیش کی جو آواز شتہ تھی دیش کی لائٹر مکھر جی کے جانے کے بعد جو ایک نیتر تکہ ابحاو پیدا ہو گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اٹل جی کو ایک ان کا پروڈیکشن اس طرح سے ہوا اور انہیں سوابا بھی کہے کہ جو کبھی ہوگا جو پتھکار ہوگا وہ بیچاروان بھی ہوگا ان کی بانی میں جو شکتی تھی اس سے جو اغیرٹی ہوئی اس انبھوتی کی جو انہوں نے جیون میں کی اس میں دیش میں ایک ترامت کی بنیاد ڈال دی بس یہی جو سب سے بڑا ستر واقع ابھی آپ نے بتایا جو کہ اٹل جی کو یا اٹل جی کے پیوی کے آپ جیسے نیتران کو جو موجودہ جماعت ہے اس سے الگ کرتی ہے کہ نیہ سوارت بہاونا سے کام کرنا سماج کے ہتھ میں دیش کے ہتھ میں سنگتھن کے ہتھ میں پائٹی کے ہتھ میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس گرو گولولکر جی سے لے کے سما پرساد مکھر جی دین دیال جی اٹل جی اور آپ کے اسے لوگوں نے جو اپنا پورا جیون لگا دیا یہاں لقش کبھی نہیں رہا کہ شاید کبھی ستھ آئے گی کبھی منتری بنیں گے کبھی پردھان منتری بنیں گے کبھی مکھی منتری بنیں گے آج کا جو دور ہے اس میں آپ کے ہی جو بیچار دھارہ کو ککھی طرف سے پارلم کرنے کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں گرو جی کی بیچار دھارہ آپ کے بیچار دھارہ اٹل جی کی بیچار دھارہ ان کا مکھ ایجنڈا اب نہیں تشوارت پہلے ہو گیا باقی چیزیں پیچھے ہو گئی ہیں اور اس نہیں تشوارت کو لقش بنا کے بیچار دھارہ کی کبھی بات کی جاتی ہے کبھی سمرشتہ کی بات کی جاتی ہے کبھی تیاغ کی بات کی جاتی ہے شاید اسی لئے وہ جو ایک دھار ایک جو پربھاؤ ایک جو کمیٹڈ فورس بننے چاہیے وہ نہیں بن پا رہی ہے بیچار چیزیں پریستی جننے بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک پرکتکاوی نیام ہے کہ کوئی ایک وقتی کسی پریوار میں کسی سماد میں جمعیداریاں سمالتا ہے اور وہ پرکت کے شکر تک پہنچتا ہے اس کے دم سے اگر سین سے ہر جانے کے بعد جو ایک ویکوم ہوتا ہے اس کو بھرنے کے میں کی جو پرکیا ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو یہ جن گڑوں سے اڑل ویاری بات پہی جیسے لوگوں کا نرمان ہوا تھا وہ ڈائیوٹ ہونا سوڑا ہوئی تھا اور وہ سب جگہ دکھائی دیتا ہے گانڈی سے راہو گانڈی تک دیکھ ڈالو اسی طرح جب کئی پورے دیش کو چلانا ہوتا ہے تو کئی جگہ جو میرے بچار ہیں ان اپنے بچاروں کو دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے کہیں نہ کہیں سمدھوتا بھی کرنا پڑتا ہے بیٹی تو بچار نہیں بدلتے ہیں لیکن پریشتیتیاں بدل جاتی ہیں ایک ایک عام مانتہ ہے اور دھڑا ہے ہم لوگ بچپن سے اٹلی کے بارے پڑھتے رہے ہیں آپ کے بارے میں جانتے ہیں لکھنوں کے ہم لوگ بچپن سے آپ کو دیکھتے رہے ہیں آپ کے جریعے اٹلی کو بھی دیکھتے رہے ہیں یہ ایسے کون سی خاص شوطر ہے جو کہ آپ کے جیون میں رہا ہے اٹلی کے جیون میں رہا ہے آپ لوگوں کے بارے میں یہ کام چرچہ ہے کہ جتنے اچھے رشتے آپ کے اپنے دل میں ہیں اسی زیادہ اچھے رشتے آپ لوگوں کے دوسرے دل کے نتاؤں سے رکھتے ہیں اس شوطر کو آپ لوگوں نے کیس طرح سے پیروہ کر رکھا کہ اتنے سال ہو گئے آج تک آپ لوگوں کے رشتے میں کہیں کوئی کٹتا کڑوات نہیں دکھی چاہوں نراندر تیواری ہوں یا آج کی تاریخ میں ملائم شن ہوں یا اور بھی تمہار ملائمتہ دکھر وریا تھے میں نے تو یہ کہا کہ جب گاندی جی کے بعد جو راجنیتی گلوں کا دھروی کرنے ہوا اس میں جو ویچاردھارائیں الگ الگ آئیں اس میں جو راجنیتی ویچاردھارائیں کے لوگ تھے جو سنگ سے لے کے اور جنسنگ کے گھٹن تک کا وہ ایک دور کی بات انہیں کچھ بیکٹتوں کو اُلے کر کے بتائیں لیکن اسی سمیں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس دیش میں بہت مہاتپول کاری کیا لیکن ستہ میں نہرو جی کے پرابی ہونے کے بعد جو ساری دیش کی راجنی تھی وہ ستہ نمک ہو گئی آپ کے بارے میں اور اٹلی کے بارے میں جو نوجوان پیڑی ہے آج کی وہ سوشل میڈیا کے جاریے فیس بک کے جاریے کبھی کبھی بیچ میں اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں کہ اٹل جی کو یا ٹرننگ جی کو راجنیت میں اور سنگتھان میں اور سرکار میں بہت سارے مہتپول پر بغیر کسی سندھرس کے مل گئے نوجوان پیڑی میں اس طرح کی چیزیں اچھا پرچاریت کی جاتی ہیں آپ تھوڑا سی اس کو ایکسپلین کرنے کی اس طرح کی دھانا کیوں بنی کہا جاتا ہے کہ اٹل جی بیسٹ کھانے کا سوکن تھے بیسٹ کمفرٹ چاہیے ان کو بیسٹ لائف اسٹیل چاہیے میں نے کہا کہ ایک آم آدمی کا جیون جو ہے وہ ہم لوگوں نے جیا اور گاؤں میں کہاوت ہے کہ کبھی گھی گھنا اور کبھی مٹھی بھچنا یہ ہم سب جیون میں ان پریشتر گزرتے رہے کہیں جن دن بھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ملتا تھا لیکن جو راجیت میں ایک کنٹھا اور ایک جو کٹھتا اور ایک جو من میں ویدویش بھاؤں کی بات ہوتی ہے وہ نہیں تھی تو ایک مستی تھی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا نہ میرے پاس تھا نہ ان کے پاس تھا لیکن جب من آیا کہ دن بھر گاؤں گاؤں کوئی آدمی اگر گھوم کے جو یہ کہتے ہیں کہ اٹل دی نے سنگھس نہیں کیا وہ موٹ ہیں انہیں کبھی گیان نہیں ایک مات رو بکتی ایسے ہیں جنہوں نے گاؤں گاؤں پیدل جا کے آج میں جاتا ہوں گاؤں میں دورس کبھی تو کوئی نہ کوئی بڑھا مل جاتا ہے جو کہتا اٹل دی آئے رہے اتنے بھرس ہو گئے اور وہ یہ چار پائی پہ بیٹھے رہے یہ نہلو کے بارے میں کوئی نہیں کہتا یہ کسی کے بارے میں نہیں کہتا چھوٹی سی چھوٹی بات کوئے اوپر بھی اگر کسی کوئی پتکیہ بیٹھ کر کے اور نیڑنےوں کو پربھاویت کر سکتا تھا وہ شاکی اٹل جی میں شروع سے تھی ایک اور پرنے جی جب اٹل جی پردھان منتری تھے دیش کے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس میں تحتیحاسی کے پرمان ہے کہ کتنی سچائی ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ پانڈک مہنو جب پردھان منتری تھے تو انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اٹل جی ایک دن دیش کا نترت کریں گے اور اٹل جی پردھان منتری رہتے ہوئے جیس طرح سے سونیا جاندھی دورا لکھت ہر پتروں کا پرومپٹلی جواب دینا بیپاکس کے نتری کے روپ میں جو بھی ان کی طرف سے سجھاؤ جاتا تھا اس کا بینہ یہ پرواہ کیے کہ اس کا پولٹیکل مائلیج یا راجنیٹک لاب کانگریز کو ملے گا ان سجھاؤں کو ترک لاغو کروانے کی کوشش کرنا اس کے تیچھے کیا مقصد تھا کیا یہ وہی بیقتت درس آتا ہے کہ وہ اپنے کو نیت تشوار نیجتہ سے اوپر رکھ کے چلتے تھے بہت سے تحت ایسے ہیں کہ جو اس کے سبسنسوں لوگ سامنے آتے ہیں لیکن شروعات کیسے ہوئی انہیں معلوم نہیں ہوتا اٹل جی نے اکثر اس بات پر ترچہ ہوتی تھی تو اٹل جی جب پہلی بار پارلیمنٹ میں گئے تو صحابہ ہوئی تھا کہ پارلیمنٹ کے ایک آر چھے لی وہاں کا نیمہ اور وہ سمجھے میں کچھ سمجھ لگے گا یہ بات اٹل جی نے کئی بار اپنے گوششیوں میں اور چچاؤں میں صحابیانی روح سے بھی کہی کہ ان کا جب میں پہلی بار چونکے گیا تو کوئی میرے دل کی بھی سنکھے ایسی نہیں تھی کہ وہاں کوئی میرا اور بلکل نیا جوا اور پہلے دن ہی جنے شریف پر چچا تھی اس میں میرا نام دے دیا گیا یہ اٹل جی کے شبت ہیں اب میں بڑا یہ کہ جواہلالی جیسے اور بڑے بڑے وہاں پر دگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے وزیش ہینٹی پر پہلی بار اور سنسد میں میں کیا بولوں گا میں تیاری سے بھی نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں بولا تو جتنا سمجھ نے دھالی تھا اس سے زیادہ سمجھ میں بولا اور سارے صدر نے اور سوہم جواہلال جی نے کہا کہ نہیں ان کو بولیں دیجے اس پیکر سے انروت کیا سنسد کی کارہوائی صغیت ہوئی تو جواہلال جی میرے پاس آکے انہوں نے میری پیٹھوکی اور انہوں نے کہا کہ اس میں وزیش ہینٹی کی کٹو آلوچنا تھی اور نیرو جی وزیش منتی تھے تب بھی انہوں نے آکے ان کی پیٹھوکی اور کہا کہ تم ایک دن بہت بڑے لاجیتہ بنو گئے اور پرسنگ میں کبھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کسی وزیشی مہمان سے پچے کرانے والا کہ یہ بھارت کی راجیت کے اودی ایمان نیتا ہیں ایک دن یہ وزیش منتی بنیں گے مطلب نہرو جی جو ان کے بعد کی پیڑی تھی اس میں اس بات کا اپنے آپ میں پرماڈ ہے کی اڈرگیاری بات پہ کی پتباہ کو انہوں نے پہچانا تھا سبی سے ان کے مدھور سنبند تھی کیونکہ ان کی جو دھار تھی بھاشوں کی وہ ایک وچار کے اوپر آدھاری تھی ویٹی پتی تھی اس لیے جو کٹو سے کٹو آلوچان ہوتی تھی جو وہ نیتیوں کی ہوتی تھی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لاغو کر رہے ہیں انہیں جوال بھدیش نیتی کی آلوچانا جب وہ کی تھی تو جوال اس میں نہیں تھے پوری سرطار کی جو بھدیش نیتی تھی اس کے اوپر جو ایک بپکش کے نیتا کی حصیت سے حملہ ہونا چاہیئے تھا وہ تھا بڑی مانیوٹری انہوں نے دیش کی راجعیت کو دیکھا ہے ایک بار ان سے بشے کے اوپر ان کا ایک بیٹھان تھا روٹی کب پردیش کے پردازکاریوں کو بیٹھنے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا لوگتانتک مولیوں کا چھرم کیسے ہو رہا ہے پرپناہیں ٹوٹ رہی ہیں صحیح شرطہ گھٹ رہی ہے اور انہوں نے ادھارن لیا تھا کہ نہرو جی کا مجھے چھبا ملا ہے سب سے ساتھ کام کرنے کا تو نہرو جی کے سمجھ میں جو میں نے بتایا وہ لے کیا پہلے اس کے پاس اندھار گانڈی ہوئی تو جب میں ان کی ویدیش دی تھی کی جو آلوٹ ناکی تو دیکھا کہ اندھار جی کا چہہہ تمتمہ گیا اور جس بات پر نہرو جی نے مجھے پروسائد کیا تھا انہی پریستیتیوں انہی بات کو لے کے اندھار جی کے میں اتنا ریاکشن پیدا ہوا کہ ان کا وہ میرے سامنے سے بڑے تمتمہ ہی ہوئی نکل کر چلی گئی لیکن نہرو جی کے کال میں میری شروعات تھی اور اندھار جی کے کال میں میری ایک پہچان بن گئی اس میں میں بلایا گیا تھا تب بھی کوئی ویدیشی میمان آئے تھے تو میرے سامنے سے اندھار گانڈی نکل کر چلی گئی اور وہ نے اس حصہ تار کا پالن نہیں کیا اٹلی کا لطنوں سے رشتے کے بارے میں تھوڑا سباب کرنے تھی اٹلی مہدے پردیش گوالی اور دیش کے تمام حصوں میں بھی اٹلی کے چاہنے والے بہت تھے ان کی پوپولارٹی بہت تھی کیا کارن رہا ہے کہ انہوں نے شروع سلے کے آج تک لطنوں سے ہی اپنا سروکار بنائے رکھا ایسی کونسی وہ کہہ سکتے ہیں کہ مینگنیٹک سکتی ہے لطنوں میں لطنوں کے تحجیب اور اس میں روایت میں جو کہ اٹلی کو بادے رہی جن میں بھی اُلکا اُلتا بدہش بھی ہوا لیکن اُن کا کرم بھومیلی لکھنوں شون سے تھا کانپور میں اُن کی شکھا اور پھر جب وہ سنگ کے پچارک بنے تو لکھنوں میں شروعات ہوئی اُن کی پترکار تار تب سے وہ لکھنوں جب جنسنگ بنا تب بھی لکھنوں سے ہی ڈاکٹر مخر جی نے اُن کو اپنے ساتھ رکھنے کا یعنی اپنے سیوگی کے روپ میں اُن ہی کا چین کیا تھا اور آگے اتحاد بتاتا ہے کہ جو مخر جی بہت جلدی چلے گئے نہیں کر سکے تھے وہ اٹلی نے کر کے دکھایا گھٹوندن کی راز نیت کا جنسنگ میں نے کہا کہ شروعات ہوئی تھی اور جنسنگ کی جہاں مارس واد اور سماج واد کی ایک ایسی کھچڑی تھی کہ دشاوی ہین ہو رہی تھی راجی اس سمیے ایک راست وادی وچار دھارہ کو کی اتنا بڑا دیش جو سانسکر کی روپ سے جوڑا ہے اس کے پہلے بھی تو تھا لیکن کتنے راجی تھے کتنے رجوارے تھے سب کو کو جوڑ نہیں پایا تو اٹل جی کا شروع سے یہ تھا کی اس بڑے دیش کی لبینیتہ کو ہمیں دھیان رکھنا ہوگا اور لوگ تنتر ہی وہ بادیم ہے جس سے ہم جنتہ کو وانی دے سکتے ہیں اگر ہم کہیں تو لکنو پودے دیش کی جو unity and diversity کا جو چریتر ہے اس کا ایک بیمثال نمونہ ہے اس کو آپ منتے ہیں ہر مجہ ہر بیچار دھارہ ہر سانس کرتی کہ جو ایک سمرستہ جو ساتھ بھاو لکھنوں میں دکھتا ہوگا اور کہیں لیکھنے پر ہی ملتا ہے سائد یہ ہی ایک سب سے بڑا کارن رہا ہوگا اٹلی کو سب سے زیادہ لکھنوں سے جوڑے رکھنے بہت 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 دنواد کرنے جی آپ کو اتنی مہت پھونے جار کاری دینے کے لئے اور آتال جی کے بیگت سے جوڑے تمام پہلویں کو شارف جنگ کرنے کے لئے دنواد موسیقی